موسیقی اسرائیلی فوج کے تشدد اور پابندیوں کے باوجود مزد اقصہ تکبیرات سے گونج اٹھی اسرائیلی فوج کی جارہیت بھیجا رکابٹوں اور پابندیوں کے باوجود مزد اقصہ تکبیرات سے گونج اٹھی اور چالیس ہزار سے زائد فلسطینی کی بلا اول میں داخل ہو کر ایدل ازہا کی نماز ادا کرنے میں کامیاب رہے عالمی خبرصائی دارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوسز نے مزد اقصہ میں ایدل ازہا کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مسلمانوں پر حملہ کیا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا مزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر اور سلطان امان کو عید مبارک دورہ پاکستان کی دعوت شہباز شریف کی جانب سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی اور حماد کے سلطان حیشم بن تارکو ایدل ازہا کی مبارک بات دی گئی مزیراعظم ہاؤس جاری علامیہ کے مطابق ایدل ازہا کے موقع پر شہباز شریف نے امیر قطر اور امان کے سلطان سے ٹیلی فون کا رابطہ کیا اور اس دوران ایدل ازہا کی مبارک بات دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا تلاوی میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہزاروں مظاہرین نے ایک بار پھر سہونی حکومت کے وزیراعظم اور ان کی قابینہ کے خلاف تلاوی میں نیتن یاہو کی رہائشگاہ کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا دنیا بھر سے اسرائیل کے خلاف شدید ردی ملک کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف فلسطین کی ہمایت کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اسپین کے درح حکومت میڈرڈ میں جمع ہونے والے مظاہرین نے بموں کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والے غزہ کے باشیندوں کی ہمایت میں مظاہرہ کیا اور فلسطینی پرچموں کے ساتھ ظلم بند کرنے کا مطالبہ کیا امریکہ میں احتجاج کا مرکز یونیورسٹی آف سان ڈیاگو تھا یونیورسٹی کے سینئر طلبہ نے فلسطینیوں اور ان کے گرفتار دوستوں کی ہمایت میں کیمپس سے باہر ایک متبادل گریجوئیشن تقریب کا احتمال کیا تقریب میں روایتی فلسطینی لوگ رکس کے ساتھ جبر کی طرف توجہ مبزول کروائی گئی سودان کے درح حکومت سٹاک ہوم میں سینکڑوں افراد نے رفا میں شہریوں پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف بھی احتجاج کیا فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہری نے فلسطین کی ہمایت میں نعرے لگائے ایران سے غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی کا سلسلہ جاری ایران سے غیر قانونی افغان بشندوں کی بے دخلی کا سلسلہ جاری ہے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے باہن سے خطے میں دہشتگردی میں اضافہ ہوا اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے افغانستان میں ٹریننگ لینے والے دہشتگرد دوسرے ممالک میں جا کر دہشتگردانہ حملوں میں ملوث ہیں ایرانی حکومت نے اپنی سرزمین پر پنپنے والی اس دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر غیر قانونی افغانیوں کے انخلاق کا فیصلہ کیا ایرانی وزیر داخلہ کے مطابق زشتہ سال ایران سے ایک اشارہ تین ملین سے زائد غیر قانونی تارکین وطن واپس بھیجے چودہ سال پرانا الزام بھارتی مصنفہ اور اندیتی رائے کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ چلانے کی منظوری بھارت میں ممتاز مصنفہ اور اندیتی رائے کے خلاف انصداد دہشتگردی قانون کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی گئی تفصیلات کے مطابق معروب بھارتی صحافی و مصنفہ اور ایک سابق کشمیری پروفیسر کے خلاف چودہ برس قبل اشتیال انگیج تکاریر کرنے کا الزام آیت کیا گیا جس پر انصداد دہشتگردی قانون کے تحت مقدمہ چلانے کی منظوری دے دی گئی مودی حکومت کے جانے سے کیے گئے فاشسٹ فیصلے کے خلاف بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگرس اور کیمنس پارٹی نے کڑی تنقید کی جبکہ بی جے پی نے موقف اپنایا کہ ملکی سالمیت کے خلاف سازش کرنے والوں کو جواب دے بنانا چاہیے یکرین جنگ میں آمنم زاکرات کے لیے روس کی شرکت ضروری ہے سعودی عرب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ یکرین آمن عمل میں سمجھوتے کی ضرورت ہوگی نیوز ریپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان سرزر لینڈ میں ایک کانفرس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکرین کی جنگ میں کسی بھی قابل اعتماد آمنم زاکرات کے لیے روس کی شرکت ضروری ہوگی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب یکرین روس تنیازیہ کے خاتمے میں مدد کے لیے پرعظم ہے مصر اور قطر کی اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشیں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے کہا ہے کہ مصر اور قطر جلد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کو دوبارہ شروع کریں گے تاکہ صدر جو بارڈن کے منصوبے کے تحت معاہدہ ممکن ہو سکے جیک سیلون نے اس امریکہ اظہار سوڈزر لینڈ میں روسو یکرین کے درمیان ام پرسس کے سلسلے میں بلائے گی امن کانفرس کے دران سائیڈ لائنز میں ریپورٹروں سے گفتگو میں کیا گیا بھارتی خاتون سائنسدانوں نے پہلا 3D راکٹ تیار کر کے خلا میں بھیج دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق 3D پرنٹر سے تیار ہونے والا دنیا کا پہلا راکٹ کو دو بھارتی خاتون سائنسدانوں نے تیار کیا اور اگنی بانی کی لانچنگ بھی کر دی گئی جزشتہ مہین ہے تیس مئے کو سری ہری کوٹہ سے اخلا میں لانچ کیے جانے والے اگنی بان راکٹ کی لانچنگ میں دونوں خاتون سائنسدانوں نے اہم کردار آدھا کیا اس راکٹ کو 3D پرنٹ سے تیار کیا گیا تھا یہ عالمی سطح پر 3D پرنٹنگ کے ذریعے تیار کیا گیا پہلا راکٹ ہے وائٹ ہاؤس میں پہلے ہی دن سرحدے بند کر دیں گے ڈونالڈ ٹرم کا ووٹر سے ایک اور وعدہ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے ووٹر سے تاریخ کے سب سے بڑے ڈپورٹیشن آپریشن کا وعدہ کر لیا تفصیلات کے مطابق صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں سب سے آگے رہنے والے ڈونالڈ ٹرم نے اپنے ووٹر سے ایک اور وعدہ کر لیا انہوں نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے ہی دن امریکی سرحدے بند کر دیں گے ان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ امیگریشن بہران کے باعث ڈپورٹیشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہم انخبہ ہو کر امریکہ کو دوبارہ عظیم ملک بنائیں گے سرزر لینڈ سربراہی اجلاس نے ولادی میر پیوٹن کی جنگ بندی کی تجویز مصرد کر دی سرزر لینڈ کے برگن اسٹارک ریزورٹ میں یوکرین میں امن کے سلسلے میں منقید سربراہی اجلاس نے ولادی میر پیوٹن کی جنگ بندی کی تجویز مصرد کر دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرین امن کانفرس میں روس اور چین غیر حاضر رہے سرزر لینڈ سمٹ میں چین کی ادم شرکت نے اس اجلاس کی اہمیت پر سوال کھڑا کر دیا روس نے بھی اسے بے فائدہ قرار دے کر مصرد کر دیا اسرائیلی فوسز کی ایدل ازہا پر بھی فلسطینیوں پر بمباری مزید اٹھائیس فلسطینی شہید ایدل ازہا کے موقع پر بھی سہونی فوسز کی بمباری نہ رکھ سکی اور غاسب ریاست کی فوج نے تین گھروں پر بمباری کر کے اٹھائیس فلسطینی کو شہید کر دیا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق غاسب سہونی ریاست کے مظالم کا سلسلہ ایدل ازہا کے موقع پر بھی نہ تھم سکا اور اسرائیلی فوسز نے رفا میں مسلسل بمباری کا سلسلہ جاری رکھا خیار رہے کہ اید کے روز اسرائیلی فوسز نے تین گھروں پر بمباری کی جس کے نتیجے میں اٹھائیس فلسطینی شہید ہو گئے دوسری جانب ہم آس کے حملے میں آٹھ اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے اسرائیلی فوج کا غزہ میں اچانک جنگ میں وقفے کا اعلان نیتن یاہو بے خبر اسرائیلی فوج نے آج صبح غزہ میں اچانک جنگ میں ٹیکٹیکل وقفے کا اعلان کر دیا تاہم اس فیصلے سے وزیراعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع بے خبر ہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج صبح ایک بیان جاری کیا کہ کریم ابو سالم کراسنگ سے رفا کے بلکل شمال میں یورپی حضرتال کی طرف دن کی روشنی میں ٹیکٹیکل وقفہ ہوگا تاکہ امداد پہنچنے کا راستہ کھلے اس اعلان کے بعد وزیراعظم کے تفسرے سامنے آئے جو اس وقفے سے بے خبر تھے اس کے بعد فوج نے اپنے ایک بیان میں مزاہد کی کہ دراصل رفعہ میں لڑائی جاری رہے گی اور جس علاقے میں وقفے کا اطلاق ہوگا وہ صرف ایک خاص چھوٹا راستہ ہے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوجی ٹینک دھماکہ خیز ڈوائز کی زد میں آگیا عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ رفعہ میں حماس کے حملے میں آٹھ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا اسرائیلی فوج نے رفعہ میں حماس کے میلٹری ونگ کے ہاتھوں اپنے آٹھ فوجیوں کے مرنے کی تصدیق بھی کر دی یاد رہے کہ غزہ میں ساتھ اکتوبر کے بعد سے اب تک سنتیس ہزار دو سو چینوے لوگ شہید اور پچاسی ہزار اکسو ستانوے زخمی ہو چکے ہیں افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں سال دوہزار اکیس میں افغان طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد سے افغانستان بدترین انسانی بہران کا شکار ہوا افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث لوگوں کو ناقابل برداشت تکلیف کا سامنے ہے اور معاشی اور انسانی بہران کے حالات کو مزید گمبیر بنا دیا ہے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد طالبان نے بنیادی انسانی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے خواتین کے لیے زندگی اجیرن کر دی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جنلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حنی کے بعد موسیقی